دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کی زندگی کا اور نہ بچھونا انسانیت کی خدمت بن جاتا ہے جیسا کہ عبدالستار ایدی انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ایک ایسا نوجوان جو انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہے اور انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ بھی ایک تاریخ رکم کر سکے اس نوجوان کا نام ساکب افتخار ہے جو بلکیس ویلفیر ٹرس کے پریٹ فارم سے گریب یتیم اور مستحقین کی کفالت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں ہمیں ہر اس انسان کا دست بازو بننا اور حوصلہ افضائی کرنی چاہیے جو انسانیت کی خدمت میں پیش پیش ہے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایدی صاحب کے بعد پاکستان میں کسی نے ریالیٹی میں کام کیا ہے اگر کسی نے گراؤنڈ لیول پر ایدی صاحب کے بعد کام کیا ہے تو آئی وڈ لوف ٹو ریپلیس امران خان این ایدی صاحب میرا جھکاو ہر اس بندے کی طرف مجھے ہے جو میرے ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے یہاں پر جتنی بھی آپ تنظیمیں دیکھ لیں ہر دس لائرز کی اوپر ایک تنظیم بنی ہوئی ہے ہر چار بزنس منز ملکے انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے اور وہ آور سیز کا ایک انہوں نے پینل بنایا ہوا ہے آپ ہر دوسرے دن چیک کر سکتے ہیں کہ ہر ریسٹوڈنٹ میں دوسرے میں ایک چھوٹا سا فنکشن ہو جاتا ہے چار میڈیا والے لوگ وہاں پر بھائی آ جاتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی پہ آپ کو وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے آپ کو صرف وہ لوگ تنظیم سازی پہ فوٹو سیشن میں اور آپ کو وہ صرف فیس بک ٹیو پر آپ کو نظر آئے گا کہ آج وہ فلانی بندے سے مل رہے ہیں مگر گراؤنڈ ریالیٹی پہ جب کام کی باری آتی ہے کسی کو ویزے کا ایشو ہے کسی کو پاسپورڈ کا ایشو ہے یہاں پر میں نے کوئی پندرہ سولہ سال میں میں ایک تنظیم کا نام بھی نہیں لے سکتا ایسے نون مسلم ہیں انہوں نے ہمیں فل ٹائم اجازت دے دی ہے کہ ہم کوئی بھی بزنس مسجد کے نام پہ کر سکتے ہیں